اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نمی ڈاکٹر شویق چیما ہے میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ اف انٹرنل میڈیسن اور نیفرالوجی ہوں کرننلی ایم ورکنگ ایز اف پروفیسر اف نیفرالوجی ایٹ علامہ اکبال میڈیکل کالج جناح ہسپٹل لاہور وہاں پہ میں ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ ہوں تو نیفرالوجی وہ شعبہ ہے جس میں گردوں کی بیماریوں کے بارے میں ہم تشخیص کرتے ہیں علاج کرتے ہیں تو ویسے تو کیڈنی ڈیزیز بہت ساری ہیں جس میں ایکیوٹ کیڈنی انجری ہے جب گردوں کی آرزی بیماری ہے کیڈنی سٹونز ہیں گلومیرولو نیفرائیٹس ہے جب گردوں کی سوزش ہے پولیسسٹک کیڈنی ڈیزیز ہے جس میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی لیکن آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے کرونی کیڈنی ڈیز گردوں کی دائمی بیماری یہ سب سے زیادہ کومن ہے پوری دنیا میں اس وقت تقریباً سیونٹی ملین لوگ جو ہیں ان کو گردوں کی دائمی بیماری ہے اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے ہر سال تقریباً تقریباً پچیس ہزار لوگ نئے ہیں جن کو انڈ سٹیج کیڈنی ڈیزیز ڈیویلپ ہو جاتی ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے امریکہ میں تو یہ ہے کہ تقریباً ہر چھے میں سے ایک جو ان کا فرد ہے اس کو یہ کرونک انڈ نزیز ہے پاکستان میں جو میں نے ریسرچ سٹیڈی کی ایسٹی میٹ لگایا ہے ہر چار میں سے ایک ہو ہے that means 25% اس کی پریبلنس ہے تو اگر کسی جگہ پر چار لوگ بیٹھیں تو ایک کو چانس ہے کہ اس کو گردوں کی دائیں بیماری ہو تو اس کی بڑی بڑی وجہوں میں یہ سب سے مین جو وجہ ہے جو 40-50% اس کے کیسیز کی وجہ بنتی ہے وہ شوگر ہے ڈائیابیٹیز ہے یا زیابی تز ہے دوسرے نمبر پہ ہائی بلڈ پریشر ہے پھر گلومیرل ورنفرائٹس کیڈنی سٹون ڈیزیز پولی سیسٹی کیڈنی ڈیزیز بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں پاکستان میں ہربل میڈیکیشن کا یوز حکیمی دوائیوں کا استعمال نون سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹی ڈرگ پشتوں کا استعمال ہیوی میٹل کا استعمال یہ ساری بھی بڑی بڑی وجہ بندی ہے اس لئے پاکستان پاکستان یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو گردوں کی دائم بیماری تو نہیں ہوگی تو اس میں اس کا آنسر یہ ہے کہ ارلی ڈیزیز میں شاید اس کی کوئی علامت ہی نہ ہو کوئی سائن سیمٹم ہی نہ آپ کو پتا ہی نہ چلے تو یہ اسیمٹومیٹک ہو سکتی ہے اسی لئے اس کو سائلنٹ کیلر بھی کہتے ہیں جس لئے بلڈ پیشر تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ہائی رسک کیٹگری میں فال کرتے ہیں آپ کو ہائی بلڈ پیشر ہے یا ڈائیبٹیز ہے یا فیملی ہسٹری ہے تو آپ ارلی سکریننگ کر لیں جیسے جیسے ڈیزیز ایڈوانس ہوتی ہے سیمٹمز بڑھتی جاتی ہیں اس میں پشاب میں جھاگ آ سکتی ہے پاؤں میں سوچ بڑھ سکتی ہے آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے مو سے بو آ سکتی ہے رنگہ چینج ہو سکتی ہے نازیہ وامٹنگ ہو سکتا ہے خارش ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے آپ قومہ میں بھی چلے جاتے ہیں مرگی کے دورے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس کی علامت ارلی سیمٹمز کو خاص ہوتی نہیں ہے یہ تو ساری اڈوانس ڈیزیز کی میں نے سیمٹمز بتایا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ارلی سٹیج میں اس کی تشخیص ہو جائے تھا کہ اس کا پراپر علاج ہو کیونکہ بانس یہ ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہے ادھر دن ٹرانسپرنٹ یا ڈالیسیز تو یہ کیسے تو پاکستان میں میرے خیال میں ایزا سپیشلیسٹ اینڈ ایکسپرٹ ان دا فیرد اس کی پریونشن کی ہے اور پریونشن کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں ایک تو گورنمنٹ کی سطح پہ حکومتی سطح پہ کوورڈ لائک میں ہم چلائی جائے کہ جس میں آپ اس کو لوگوں میں اویرنس کریئیٹ کریں سکول لیول سے بچوں کو تلین دی جائے دوسرا پھر یہ کہ عام لوگوں کے لیول پر عام خام خواہ ایک دوسرے کو مشورے نہ دیں درد کی دمائیاں نہ استعمال کریں انٹی بارٹکس نہ استعمال کریں بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے کشتے نہ استعمال کریں اور اگر آپ کو بلڈ پیشر یا ڈائیپٹیز ہے تو اس کو سیریسلی لیں مینی پیپل انڈ اپ نہ ٹریٹنگ ایٹ ویل پھر جب کیڈنی ڈیزیز ہو جاتی ہے پھر کہتے ہیں ٹھیک کر دیں پھر کچھ ہو نہیں سکتا تو تو اس لئے اگر ہائی بلڈ پیشر یا ڈائیپٹیز ہے اس کو ارلی اچھا ٹریٹ کریں کیونکہ اگر آپ نے بروقت اس کو ٹریٹ کا لیا تو یہ کیور بھی ہو سکتی ہے یہ رورس بھی ہو سکتی ہے پھر فیزیشن کمیونیٹی لیول پر اویرنس بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر جی پی کو ہر ڈاکٹر کو پتا ہو کہ اس کی سکرینی کیسے کرنی ہے اور کب نیفرالوجس کو ریفر کرنا ہے کیونکہ یہ جتنا کام ٹائملی ہوگا اتنا ہی اچھا ہے تو اس کو میں سمرائز کرتا ہوں باٹم لائن ہم نے یہ کرنی کہ جن لوگوں کو تو ڈیزیز نہیں ہے یا وہ رسک پہ نہیں ہے ان کو بچانا اس سے بچانے کا طریقہ کیا وزن کنٹرول کریں برزش کریں بلڈ پیشر اپنا ٹریٹ کریں ہیلڈی ڈائیڈ لے زیادہ پانی پیئیں اور جن کو ہونے کا چانس ہے ان کو پتا چلانا ہے کہ ان کو ہو تو نہیں گئی بھائی ارلی سکریننگ اور جن کو ہو گئی ارلی سکریننگ میں ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے ان کا بروقت علاج کرنا ہے کیونکہ وہ ایزی ہے ڈیزیز ریورس ہو جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ لیڈ سٹیج میں اگر پتا جلے جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہے بہت لیڈ سٹیج میں چلتا ہے تو پھر اس وقت وہ کسی پراپر نیفرولوجس کے پاس جائیں اس وقت حکیم کے پاس نہ جائیں کوئی کے پاس نہ جائیں کسی نون نیفرولوجس کے پاس نہ جائیں یورولوجس کے پاس جائیں اس کی وجہ یہ کہ نہ ٹولی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی وہ اپنا بہت سارا ٹائم بھی ویسٹ کریں گے جس میں جو ریمیننگ کیگنی سیلز ہیں ریمیننگ گردے ہیں ان کو بچایا جا سکتا ہے تو پریونچنیز بیٹر دین کی اور ہم اس فائٹ کو اگینس کگنی ڈیزیز جیت سکتے ہیں اگر ہم ایک کمپریہنسیو کمپین چلیں جس میں ہم سارے مل کے کام کریں تاکہ ہم یہ جو فائٹ ہے اگینس کرونک کگنی ڈیزیز وہ وین کر سکیں تینکیو